اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچارے چکن بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چٹ پٹا سا بن کر تیار ہوتا ہے نارمل ریگلر بریانی اور مائی سب کھا کھا کر بور ہو گئے تو تھوڑا سا الگ ڈیفرنٹ گریوی بنائیے جو کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اچارے چکن اچارے چکن بنانے کیلئے میں یہاں پر ایک کلو گرام چکن لے رہی ہوں ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے ون اہا ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال لی چکا اسے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا کا پاورڈر تو دو ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں دھنیا کا پاورڈر اور ساتھ میں جائے گا لال میرش کا پاورڈر تو دو ٹی سپون لال میرش ڈالیں گے اور کشمیر لال میرش ڈالیں گے جس سے کہ اس کا رنگت چھائے گا تو دو ٹی سپون میں نے اس میں کشمیر لال میرش اٹ کی ہے آدھا ٹی سپون حلدی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ادھرک لہیسن کا پیسٹ تو ون اہا ہاف ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور ون اہا ہاف ٹیبل سپون لہیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا دہی تو یہ 3x4 کپ کے قریب دہی ہے 150 گرام کی قریب ہے یہ تازہ دہی ہے پلین کھٹا میٹھا نہیں ہے اچھی طرح سے ان سب ہی انگریڈنٹس کو ملا دیں گے اور ٹائم کے حساب سے مائننیٹ کر لیں گے 10-15 منٹ مائننیٹ کر لیں اور اگر ٹائم زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے کر رہے ہیں تو پھر فریج میں رکھ دی چکا اب ایک اچاری مسالہ بنا لیں گے جس کی وجہ سے اس کا نام اچاری چکن پڑتا ہے تو اچاری مسالہ بنانے کے لیے 1.5 ٹی سپون میں باریک والی رائی لے رہی ہوں آپ موٹی رائی بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ 2 ٹی سپون لیں گے موٹی والی سانف لیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا 2 ٹی سپون سابود دھنیا اور 2 ٹی سپون سفیز زیرا اور 1 ٹی سپون لیں گے میتھی دانا اسی کے ساتھ اس میں 1 ٹی سپون کلونجی بھی جائے گی کلونجی کو ہمیں گرائنڈ نہیں کرنا ہے باقی مسالوں کو گرائنڈ کرنا ہے اس لیے میں نے کلونجی کو الگ سے ایک کٹوری میں لیاوا ہے کلونجی کو اگر ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو پھر مسالہ کالا سا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو گرائنڈ نہیں کریں گے تو یہاں پر ان مسالوں کو میں کوٹ رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو دردرہ رکھنا ہے لیکن آپ چاہیں تو مکسی میں دردرہ ان کو پیس بھی سکتے ہیں بس دردرہ رکھنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو بس میں نے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کا ایک کورس ٹیکچر رکھنا ہے فائن نہیں کرنا ہے تو ابھی اس مسالے کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اور ہاں جو ہم نے کلونجی لیتی وہ بھی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے بس کلونجی کو کوٹنا نہیں ہے اور یہ ہمارا اچاری مسالہ بن کر تیار ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اب یہاں پر میں نے موٹی والی ہری میرچ لے لیے ہیں موٹی ہری میرچ کا ٹیسٹ اچاری چکن میں بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ کو موٹی ہری میرچ نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ باریک والی جو نارمل ریگولر ہری میرچ آتی ہے اس کا بھی use کر سکتے ہیں موٹی ہری میرچ کو میں نے بیچ سے اس طرح سے سلیٹ کر لیا ہے اس کے بیچ میں چاٹ مسالہ فل کروں گی جسے کہ یہ جو ہری میرچے ہیں ان کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوگا یہ پھیکی پھیکی سی نہیں لگیں گی اور بڑا چٹ پٹا سا ہمارا اچاری چکن بن کر تیار ہوگا تو اس طرح سے ہری میرچے میں نے چاٹ مسالہ ساتھ بھر کر رکھ دی ہیں تو ان کو بھی ابھی رکھ دیتا ہے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اب یہاں پر ہم لے لیں گے ایک پین جس میں کی ہمیں اچاری چکن پکانا ہے اور اس میں ہم آدھا کپ کے قریب تیل کو گرم کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں تیل جب گرم ہو جائے گا ہم اس میں بارک کٹی بھی پیاز ڈال دیں گے تو یہ تین میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو کی ہیں ون اینا ہاف کپ اس کو آپ اوملیٹ کٹ کٹ لی جگا یا پھر چاپر میں بارک چاپ کر لی جگا اور پیاز کو ہمیں ہلکا سا گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری ہلکی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈال دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اور چکن کو ہمیں ہائی فلیم پر بھون لینا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے یا پھر جب تک بھون لیں گے جب تک جو اس میں پانی وغیرہ ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور تیل سرفیس پر نہیں آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کے ساتھ میں نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے ٹیماٹرو کا پیسٹ تو یہ ون اینہ ہاف کپ کے قریب ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے اچاری مسالہ تیار کر رہا تھا وہ پورا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کلو کیلئے یہ پورا مسالہ سفیشنٹ ہے اگر آپ آدھا کلو چکن بنا رہے ہیں تو پھر یہ سارا مسالہ آدھا آدھا لیجے گا اب ہم اس کو دوبارہ سے ہائی فلیم پر بھون لیں گے جب تک بھون لیں گے جب تک ہائی فلیم پر اس کا سارا پانی ڈرائن نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہمیں اس میں گریوی بنا لینا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو میں بس اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی گریوی گاڑی سائٹ پر رہتی ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کی کنسیسٹنسی اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو گلا لینا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ہائی فلیم پر جب چکن کی گریوی میں ایک اوبال سا آ جائے گا تب ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور دھیمی آج پر اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے کوک کریں گے 20 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہاں پر ہمارا چکن گل چک ہے یہ دیکھئے تو اس پوائنٹ پر ہمیں اس میں ہاری میرچ چیٹ کر دینی ہے جس میں ہم نے مسالہ بھر رہا تھا چیٹ مسالہ بھر رہا تھا ہاری میرچ کو ہم بعد میں اس میں ایٹ کریں گے ہم شروع سے ہی اس میں ایٹ نہیں کریں گے ورنہ اگر یہ زیادہ گل جائیں گی تو پھر ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اب ڈھک کر بس 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو اور پکا لیں گے جس سے ہماری ہاری میرچ تھوڑی سے سافٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے تو یہاں پر 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو اور پکا لیا ہے اور ہمارا اچاری چکن بن کر تیار ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بن کر تیار ہوئے بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو ایک بار بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کے گریوے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ہارا دھنیا وغیرہ شامل کر دیں گے اور جولین کا ٹی بھی ادھرک ڈال دیں گے اور بس اب اس کو سرف کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بہت ہی مزدار بہت ہی چٹ پٹا سا ہمارا اچاری چکن بن کر تیار ہے تو جبھی بھی آپ کو کچھ چٹ پٹا کھانے کا من ہو کچھ ایسی گریوی کھانے کا من ہو جو سپائسی بھی ہو اور اپنا ان کا ایک الگ ٹیسٹ ہو تو اچاری چکن آپ بنائیں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا آپ اس کو روٹی نان کلچے یا پھر چاول کے ساتھ سرف کریے بہت اچھا لگتا ہے امید کرتی ہوں ریسے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنی ویلیابل فیڈ بیکس مجھ کو ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو میرے آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مجھ جائے گا اور میرے فیس بک پیچ کو بھی فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی